کچن وید ربی کی طرف سے خوش آمدید اور پیار بھرے سلام کیسے آپ سب لوگ اور میں لائی ہوا آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سائکتار اور خوشبودار کڑی کی ریسپی بہت سی کڑی کی ریسپی آپ نے دیکھی سنی ہوں گی لیکن جو کڑی آج ہمارے کچن میں بڑھ رہی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پساند آئے گی اگر آپ یہ ریسپی پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ یہ ریسپی بار بار بنائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں دوستوں میں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو برحبت مل سکے تو جی وورز پیاس ہماری لائٹ گولڈن سی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں 3 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر چاپ کیا ہوا اور کچھ ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے ہلدی پاوڈر 1.5 ٹی سپون سوکھ مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون اور نمک خس بے دائی کا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور مسالے کو ہم بھون لیتے ہیں سوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک پیالی بھیگے ہوئے چاول مکس کرتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں تقریباً 2 لٹر اور اسے کور کرتے ہیں اسے کور کر دیتے ہیں بوائل آنے تک فل فلیم پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اُبل رہا ہے چمچ چلاتے ہیں اور اسے ہم پکنے دیتے ہیں تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے کور کرتے ہیں کور کرتے ہیں اور پانی کو خوشک ہونے دیتے ہیں لیکن یاد رہے کہ پانی کو مکمل خوشک نہیں کرنا جو ہم نے پانی ایڈ کیا تھا اس میں سے چھتا ہی حصہ پانی کا رہ گیا ہے تو اب ہم اس میں سب سمسچے ایڈ کریں گے کٹی دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کور کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے کڑی ہماری تیار ہے اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون سفید زیرہ ہاتھوں سے مسل کر ڈالتے ہیں 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں چیلی فلیکس کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈالتے ہیں فلیم کو آف کرتے ہیں تو جی وی ورز ماشاءاللہ سے ہماری چاولوں کی کڑی تیار ہے آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی کمیٹ سب آف میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ